موٹر وے ایم فائف پر غیر قانونی نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا تمام ٹول پلازہ جات پر گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور غیر قانونی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے غیر قانونی یا فینسی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کو جرمانہ کیا جا رہا ہے اور نمبر پلیٹ اتروائی جا رہی ہے تمام ٹول پلادہ جات پر بریفنگ آفیسر تائینات کیے گئے ہیں تاکہ فینسی نمبر پلیٹ والی گاریوں کو واپس کروایا جا سکے اس موقع پر شیکٹر کمانڈر رانا سر فراز احمد نے کہا جاری کردہ مہم کا مقصد جرائم کی روک تھام ہے ڈی ایس پی لائن ہیڈ کوارٹر مسنور علی کا کہنا تھا جس گاری کی غیر قانونی نمبر پلیٹ ہو اسے مکمل بریف کریں اور اسے فوراں اتروائیں موٹر وے یا ہائی وے پر کسی بھی مدد یا شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 130 یا سمارٹ فون اپلیکیشن ہمسفر ایپ سے مدد لی جا سکتی ہے بہاورپور بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ خادم حسین پاولی کے بیٹے عابد پاولی نے لوٹ مار میں اپنے باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا حقائق پر ممنک خبریں شائع ہونے پر سودھ خور مافیا غصے سے لال پیلا دوسری جانب سابری اٹوز کے مالک سودھ خور اور فرانڈیا گروہ کے خلاف خبریں شائع ہوتے ہی متاثرین کی لائنے لگ گئی غلام فرید محمد تنویر محمد سابر بھی سودھ مافیا کے ستائے سب کچھ لٹوا کر میڈیا آفیس پہنچ گئے متاثرین کا کہنا تھا کہ ہمیں انصاف دلوایا جائیں اسیسٹنٹ کمیشنر ڈسکا رہیل بیگ نے کرونا ویکسینیشن کرنے والی مختلف ٹیموں کو اچانک وزٹ کیا جن میں مشن سکول اسلامیہ سکول گرلز موڈل ہائی سکول اور گلوٹیا غلا بی ایچ ایو کے کام کو چیک کیا اور مزید کام کو بہتر بنانے کی ہدایت کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گجرا والا ڈسکا روڈ پر کاروائی کرتے ہوئے مختلف پیٹرول پمس کو جرمانہ کیا جن میں چیما پیٹرولیم کو دس ہزار ڈار پیٹرولیم بیس ہزار مغل پیٹرولیم دس ہزار تاج پیٹرولیم تیس ہزار احمد فیننگ اسٹیشن دس ہزار اور ڈلو بلکس کمپنی کو بیس ہزار اور خان بابا برکس کمپنی کو تیس ہزار پر جرمانہ کیا گیا منڈی صادق گنج سے منچنا بات جانے والی تیز رفتار گاری نمبر ایلی بی 5528 نے روڈ پر اڈا چتوالا کے قریب نو سالہ علیزہ کو ٹکر مار دی گاری کی ٹکر لگنے سے بچی شدید زخمی ہو گئی کمسن بچی کو فوری منڈی صادق آباد صادق گنج ہسپتال پہنچایا گیا جہاں پر پہنچتے ہی کمسن علیزہ زخموں کی تاب نالاتے ہوئے جہاں باک ہو گی تھانا منڈی صادق گنج کے اے ایس آئی زاہد نے موقع پر پہنچ کر گاڑی اور ڈرائیور کو حراست میں لے لیا اور کمسن علیزہ کو پوسٹ مارڈم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منچنا بات شفٹ کر دیا گیا سٹوڈن کونسل الیکشن 2021 کے سلسلے میں جنوبی پنجاب کی تحصیل احمد پور شرکہ کے نوائی مرکز ماندل فیمیل گرلز ایلیمنٹری سکول حاجی محمد علی ارائیہ میں بھی الیکشن منقض ہوئے جس میں صدر نائب صدر اور جنرل سیکیٹری کی سیٹ پر الیکشن ہوئے ووڈر کی کل تعداد تیس تھی احمد پور شرکہ آٹھویں کلاس کی طلبہ فزیلہ فاروق صدر کی سیٹ پر الیکشن میں حصہ لیا نائب صدر کی سیٹ پر ساتھویں کلاس کی تنزیہ حاشم اور معصومہ اختر نے حصہ لیا جبکہ کلاس سکت کی سادیہ حمید کے مدے مقابل میں مومنہ ماجد نے الیکشن میں حصہ لیا صدر کی ٹوٹل سیٹ پر تیس ووٹ کاسٹ ہوئے جس میں سے فزیلہ فاروق نے بیس ووٹ حاصل کر کے صدر منتخب ہوئی